امریکی گلوکارا ادھکارا پروڈیسر اور کاروباری خاتون 32 سالہ سلینا گومز نے انکشاف کیا ہے کہ متعدد طبی پیچیدگیوں کی وجہ سے وہ کبھی بچوں کو پیدا نہیں کر سکیں گی سلینا گومز نے فیشن میکزین وینٹی فیئر کو دیے گئے انٹرویو میں پہلی بار اپنی طبی پیچیدگیوں پر بھی کھل کر بات کی انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ پیچیدگیوں کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو اپنے پیٹ بے نہیں پال سکیں گی ان کا جسم بچے کا وزن برداشت نہیں کر پائے گا ان کے مطابق ڈاکٹر نے جب انہیں بتایا کہ وہ اپنے بچوں کو خود کبھی پیدا نہیں کر سکیں گی تو انہیں سن کر بہت افسوس ہوا سلینا گومز کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز انہیں بتا چکے ہیں کہ اگر کبھی انہوں نے بچوں کو اپنے پیٹ میں پالنے کی اور انہیں پیدا کرنے کی کوشش کی تو وہ قدم ان کے لئے اور ان کے بچے کے لئے خطرناک ثابت ہوگا گلوکارا کے مطابق اگرچہ وہ خود اپنے بچوں کو جنم نہیں دے سکیں گی لیکن ان کے پاس گرائے کی گود یعنی سرگیسی سمیت دوسرے راستے موجود ہیں وہ ان کے ذریعے اپنے بچوں کو دنیا ملائیں گی سلینا گومز نے واضح طور پر نہیں بتایا کہ کس خاص پیچیدگی یا مسئلے کی وجہ سے ان کا پیٹ ان کے بچے کا وزن برداشت نہیں کر سکے گا تاہم ماضی میں وہ متعدد بیماریوں اور پیچیدگیوں کا شکار رہی ہیں سلینا گومز ماضی میں گردے کا ٹرانسپلانٹ بھی کروا چکی ہیں جبکہ وہ دماغی آرزے بائے پولر ڈیس آرڈر کا بھی شکار رہی ہیں اور کئی سال تک اس کی عدویات کھاتی رہی ہیں سلینا گومز آٹو ایمیون ڈیزیز بیماری لوبز کا بھی شکار رہی ہیں اور اسی بیماری کی وجہ سے ہی انہوں نے ایک گردے کا ٹرانسپلانٹ بھی کروایا تھا آٹو ایمیون ڈیزیز کہا جاتا ہے اور اسی بیماریوں میں انسان کے اپنے خون کے صحتمند سیلز یا اجزاء غلطی سے صحتمند خون پر ہی حملہ کر دیتے ہیں جس سے انسان میں خون کی کمی سمیت دیگر انفیکشنز اور بیماریاں ہونے لگتی ہیں لوبز کا کوئی مستند علاج موجود نہیں ہے تاہم ڈاکٹرز علاج اور بیماری کی شدت کو دیکھتے ہوئے مختلف عدویات سے اس کا علاج کرتے ہیں یہ بیماری نہ صرف انسان جلد بلکہ دل گردوں پھپڑوں اور دماغ سمیت تقریباً تمام مزا پر حملہ آور ہوتی ہے